لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خوابوں کی تعبیر ایک بہت ہی عالی شان علم ہے جس سے آئندہ ہونے والے حالات کے بارے میں اللہ عز و جل کی قدرت سے انکشاف ہوتا ہے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف کی یہ روایت ہے اس کو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تو صحابہ اکرام نے ارشاد فرمایا بشارتوں سے کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا سچا خواب اسی طرح سچے خوابوں کی اہمیت اس حقیقت سے بھی ظاہر ہے کہ وحیع الہی میں سب سے پہلی چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی وہ سچے خواب تھے ان ایام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے اس کی تعبیر بالکل اسی طرح ہوتی جیسے کہ آپ خواب دیکھتے سچے خواب کی فضیلت اس عبر سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اسے نبوت کا ایک جزف قرار دیا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا چھالیس ہوا حصہ ہے یعنی کہ فورٹی سکسٹ جز ہے اب معاذ اللہ معاذ اللہ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو سچے خواب آئیں تو وہ نبوت کا دعویٰ کر لے کہ میرے پاس نبوت کا چھالیس ہوا حصہ ہے معاذ اللہ معاذ اللہ اس سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایک تعلق پیدا کرتے ہیں اور انبیاء کرام سے یہ تعلق بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے تو انبیاء کرام پر وہی آتی ہے جس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں جن کو ہم سیرز نبی میں ڈسکس کر چکے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ بھی ایک انتظام رکھا ہے کہ ان سے سچے خوابوں کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتے ہیں سچے خوابوں کے ذریعے ان سے رابطہ کرتے ہیں اور اس طرح اپنے نیک بندوں کو اپنے پاک بندوں کو اور اپنے عام بندوں کو چیزوں کے بارے میں خبردار بھی کرتے ہیں متعلق بھی کرتے ہیں خوشخبری دیتے ہیں تو خواب کی پیدائش اور خواب کا رویہ ہونا خواب کا دیکھا جانا یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رویہ سالحہ جو ہے جو سچا خواب ہے وہ نبوت کا ایک جز ہے اور علم نبوت باقی ہے گویا نبوت جاری نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں لا نبی بعدہو ولا رسول بعدہو آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بھی بند ہے اور آپ کے بعد رسالت کا دروازہ بھی بند ہے تو بہرحال ان روایتوں سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ سچے خواب کی اہمیت کیا ہے اور یہ کہ یہ نبوت کا ایک جز ہے اور جز کا کل پر اطلاق نہیں ہوتا ایک پارٹ کا ہول پر اطلاق نہیں ہوتا تو معاذ اللہ معاذ اللہ کوئی اس حصے کو اگر جو ہے وہ ایویڈنس بنا کے نبوت کے دروازے کو کھولے تو معاذ اللہ یہ اس کی خام خیالی ہوگی اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی جو ہے ہجابات غیب میں سے کچھ چیزوں پر سے پردے اٹھا دیتے ہیں اور اس طرح بندوں کے لیے یہ بات آسان ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالی انہیں فیوچر کے بارے میں کچھ چیزیں دکھاتے ہیں بتاتے ہیں یا تو تنبیح فرماتے ہیں یا اشارتاں کناہتاں بتا دیتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی اللہ تعالی کا اپنے بندوں پہ ایک انعام ہے اس کی رحمت ہے خواب اچھے بھی ہوتے ہیں خواب برے بھی ہوتے ہیں کوئی خواب کی پیدائش اور خواب کا دیکھا جانا دونوں امور من جانب اللہ ہیں تاہم علماء نے لکھا ہے کہ اچھا خواب اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے ایک بشارت کی صورت میں اور اس طرح بندہ جو ہے اپنے رب کی طرف حسن زن کرتا ہے ان بشارتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جھوٹا اور مکروخ خواب شیطانی القا سے ہوتا ہے اس القا سے شیطان کی غرص مومن کو غمز ادا کرنا ہوتا ہے ارشاد نبی پاک ہے بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفقن علیہ روایت ہے کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے پس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے وہ محبت اتقاد کرتا ہے اور جب کوئی مکروخ خواب دیکھے تو حق تعالیٰ سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پنہ مانگے اور یہ بھی مناسب ہے کہ بقصد دفاع شیطان تین بار تھتکارے اور ایسا خواب کسی سے بیان نہ کرے اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا شیطان کی طرف سے پس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت اتقاد ہے اور جب کوئی مکروخ خواب دیکھے تو حق تعالیٰ سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پنہ مانگے اچھا اس خواب میں انسان جو شیطانی طرف سے ہوتا ہے اس میں دیکھتا ہے کہ کوئی برا خواب ہے اس میں کوئی انسان تکلیف محسوس کرتا ہے خوف محسوس کرتا ہے تو اس زمن میں پھر انسان کو رنج ہوتا ہے غم ہوتا ہے تو ایک چیز جو ہے علماء نے اس زمن میں یہ لکھی ہے کہ ایک تو یہ کہ کسی سے یہ خواب بیان نہیں کرنا چاہیے دوسرا صدقہ و خیرات وغیرہ دینا چاہیے تاکہ ہر قسم کی بلائیات سے مالی اور بدنی تحفظ بھی ہو جائے موسیقی موسیقی